ٹیکس بیس آف ریمیننگ ٹریڈ انڈ ادھر پیبلز اس پچس ٹیکس بیس آف ریمیننگ ٹریڈ انڈ ادھر پیبلز اس اگر وہ آپ کو حلوہ بنا کے چیز دے رہے مجھے یاد نہیں پڑھتا آج تک کبھی کسی سوال میں ہم نے پڑھا ہو ٹیکس بیسز روپیز اتنے یہ تنا حلوہ سوال تو آج تک کبھی نہیں آیا زندگی میں کہ سوال کہہ دے ٹیکس بیسز روپیز اتنے سوال کبھی جندگی میں کہہ دے کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے نکالنی ہوتی ہے سوال کہہ دے تکس بیسز اتنے ان تکسیول ٹیمپریری ڈیفرنسی اتنے تکسیول ٹیمپریری ڈیفرنسی بھی دے دیا سوال آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اب اب نہیں 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 ہوسکتا میرا چھوٹا بھائی میرے لیے کھیر بنایا کبھی نہیں ہوسکتا آئی کان بلیب وہ کہتے ہیں بنا دیئے بھائی جاں ٹیکس بیسز اف ریمیننگ ٹرین پچیس اب جو مرضی بجائے آج یہاں پر آپ میں دانش سے کہوں گا کہ اس نے رول یاد کیے میں ہے اب آج رول لگوا دے آج رٹا لگوا دے رول لگوا دے آپ اب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بجائے کس وجہ سے دونوں میں ڈیفرنس ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا اگر مجھے کیا بتا آج رول لگا دے رول لگا دے آپ کینگے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے رول بان ٹو ٹری پر لگائیں اور سال بھاری جی 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 ایف گینیی ملاہ مو chats liیبیلیٹی is greater than then it is called as deductible temporary کتنا ہاں 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 ہاتھ نہ کھڑا کر میں ایسے ہی گیس کرنے لگا ہوں ایک چیز شاید 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 اس تیس میں کوئی کریڈٹرز ہوں ایسی تنگ کرنے کے لئے بات کروں اور یہ پانچ اور رینٹ پیبل ہو سکتا ہے رینٹ پیبل ہو لیکن رینٹ پیبل کی ٹیکس بے زیرو ہو کیونکہ ٹیکس والے کہیں رینٹ پیبل is allowed as deduction when paid تو پھر ان شاید ہم نے ان کی ٹیکس بے زیرو لی ہو تو جب ٹیکس بے زیرو لی ہو تو پیبل جب پی ہوگا تب ڈیڈکٹ ہوگا لیکن ایسے میں آج تو سوچنے کو نہیں کہوں گا کہ شاید کیا بجا ہو ادر پیبلز میں رینٹ پیبل بھی پڑا ہو سکتا ہے کریٹر بھی پڑے ہو سکتا ہے میں نے کافی چیزیں دکھائیں تھی لیکن تھوڑا تھوڑا میری بات سن تا سن تا لیا تو رینٹ پیبل بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی میرے خاصے پیبل پڑی ہوگی جس میں اکاؤنٹنگ اور ٹیکس والوں میں اختلاف ہوگا اس وجہ سے ساری چیزوں کی کرنگ اماؤنٹ تیس اور ساری چیزوں کی ٹیکس بیس پچیس پانچ والی چیزیں صرف جن میں ان دونوں میں کیا رہا ہوگا باقی پچیس والی چیزوں میں ان دونوں میں اختلاف بٹ don't go for the reasons reasons کی طرف جانے کی دورت چلیں ر کی پچیس سنجی ہمارکس لیں ادھر ریسیوی بلز امانٹی ٹو روپیز سیونٹین ملین سترہ جس میں ڈیویڈن ریسیوی بل بھی ہے تو میں اس کا پھر نام رکھ دیتا ہوں ڈیویڈن ریسیوی بل اور جب میں سترہ میں سے آٹھ مائنس کرتا ہوں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ریمیننگ ادھر ریسیوی بلز اصل میں ادھر ریسیوی بلز میں کافی سارے ریسیوی بلز پڑے ہوتے ہیں ادھر ریسیوی بلز ہوتے ہیں ڈیٹرز کے علاوہ والے ڈیٹر ایک کو ریسیوی بلز ہوتے ہیں اس لئے ڈیٹر کے علاوہ جو باقی ریسیوی بلز ہوتے ہیں ان کو اکثر کمپنیز کہتی ہیں ادھر ریسیوی بلز ادھر ریسیوی بلز میں ایک ریسیوی بلز پڑا ہوئے جس کا نام ڈیویڈن ریسیوی بلز کیسے نہیں یہ اسی کیا کروں بھائی آگے آجو یار اس سیٹ پہ ادھر آگے آجو ادھر بھی اسی ہے ادھر آجو یار ادھر آجو اچھا آپ نے خود کی دینتا ہے طبیعت قراب ہوئی ہے یہ لوگو اسے کیا کروانے ہوں اوپر کھاؤ بھائی آجو یار ادھر سے اس کے پروں کو پھڑکنا رکھ دو اچھا جی مرکنٹائی لو ہمیں اپنے زبانے میں تھوڑا سمجھ آ رہا تھا لیکن جب زندگی میں پہلی دفعہ آکاونٹنگ پڑی تھی وہ ذرا اوپر سے گزری تھی پھر یہ کیا تھا کلاس میں کارپیٹ پیچھ ہوتے تھے مرکنٹائی لو میں نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے چھپکے اکاؤنٹنگ کے سوال کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ تھوڑی ملٹی پروسیسنگ کر رہے ہوتے تھے اور پھر دوپہر کے بعد جا کے ایک اور کالیج میں اکاؤنٹنگ کی ذرا کچھ دن کلاسیں لیں کہ یہ آردرہ ادھر بھی دیکھنے کیا چال رہا ہے لیکن دونوں پر پاس ہوگے تین تھے تینوں پاس ہوگے تو ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی بندہ نا کوئی بھی آپ کا عذر نہیں سنے گا یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا اب جیسے مرضی آپ دن راہ تیک کر کے پاس کریں ایٹس اپ ٹو یو اینڈ پر ادھر نہیں چلتے یہ وجہ تھی اس سٹین میں یہ ہو گیا تھا اور اس سٹین میں تو دو کزنوں کی شادی تھی وہ پتہ چلے آپس میں تھی یہ کی تھا اچھا آگے چلیں میں ذرا سیئے کرا دوں دو چار بات دکان پر لکھا ہوئے دوپہر کو برگر کھائیں گے تو پانچ سو کا شام کو کھائیں گے تو چھ سو کا ادھر دیکھ لیں سیئے کرنے کے لیے ان کو ذرا کر دیں شام کو کھائیں گے تو چھ سو کا رات کو کھائیں گے تو ساڑھے تین سو کا اب آپ یہ یہ بتائیں اب ایک بندے کو اگر کنفرم ہو جائے کہ میں نے رات کو ہی کھانا ہے تو کتنے پیسے ایرینج کر کے رکھے چھ سو پانچ سو یا ساڑھے تین سو بس یہ آپ سے سادہ سا سوال تھا اس بنیاد پر آج ہم ایک نیا کانسپٹ پڑھنے لگے ہیں وہ یہ کہ ہمارا ڈیویڈنڈ ہے ریسیویبل مثال کے طور پر چھ سو ملیا ہمارا ڈیویڈنڈ ہے ریسیویبل حکومت نے ادھر ریٹ رکھا ہوئے ڈیویڈنڈ پر پندرہ پرسنٹ اور اگلے سال ڈیویڈنڈ پر ریٹ ہو گیا ہے چودہ پرسنٹ اور یہ بات آپ کو یہاں کھڑے ہو کے پتا چل گئی ہے یہ بات آپ کو یہاں کھڑے ہو کے پتا چل گئی ہے کہ اگلے سال ریٹ کیا ہے چودہ پرسنٹ آپ کو ہمارے سوال میں ہی اس نے بتا دیا ہے کہ اگلے سال ریٹ چودہ پرسنٹ ہو گیا ہے کیا دفعہ کومت ایڈوانس میں چیزیں امتا دیتی ہے تو ریٹ اگلے سال چودہ پرسنٹ ہو گیا ہے اور ٹیکس اتھارٹیز آر فالوئنگ کیش اکاؤنٹنگ ٹیکس اتھارٹیز آر فالوئنگ کیش اکاؤنٹنگ ٹیکس اکاؤنٹنگ ہے کہ ہم جب کیش ملے گا تب ٹیکس لگائیں گے آپ بتا دیں کیا میں ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی پندرہ پرسنٹ پہ بک کروں جو اگزسٹنگ ریٹ چل رہا ہے یا آئیم این نالیج آف ریٹ آف فیوچر مجھے نالیج ہے سوال میں تو بتائیں کیا میں پاغل ہوں کہ لائیبیلٹی پندرہ پہ بک کروں آئی ویل بک دا لائیبیلٹی آئٹ فورٹین پرسنٹ میں لائیبیلٹی کس پہ بک کروں گا فورٹین پرسنٹ کے اوپر یہ تھا ہمارا کونسپٹ جس کو ذرا آئی ایس ٹوال سے بھی دیکھ لیتے ہیں اردو میں لکھنے پہلے ہمارے سال اگر اگلے سال کا ریٹ پتہ چل جائے تو پھر دیفر ٹیس لائیبیلٹی اگلے سال کے ریٹ پہ ہی کلکولیٹ کریں ہمارے سال اگر اگلے سال کا ریٹ پتہ چل جائے تو پھر دیفر ٹیس لائیبیلٹی اگلے سال کے ریٹ پہ ہی کلکولیٹ کریں اگلے سے زیادہ ریٹ تو بھی اگلے سے زیادہ پر بک کریں کرنٹ ٹیکس میں تو بھی اسی سال دے دینا ہوتا ہے نا ٹیکس اس میں اگلے سال کا تو کچھ چکر ہی نہیں لیکن کچھ ڈسکسن ہوگی ابھی فیلحال ابھی ڈیفور ٹیکس کے اعتبار سے سنجھیں انکم ہی ہوتی ہے عام طور پر اگلے سال کا ریٹ خرچوں میں تو اگلے سال کا ریٹ نہیں ہوتا کبھی آپ نے ٹیکس بھی میرے خاصے پڑھا ہوئے خرچوں میں تو اگلے سال کا ریٹ نہیں ہوتا اکثر انکمز میں اگلے سال کا ریٹ ہوتا ہے نا اگلے سال کا ریٹ ہوتا ہے نا ٹیکس بھی میرے خرچوں میں اگلے سال کا ریٹ ہوتا ہے ڈیفور ٹیکس لیابیلٹیز شیل بھی میرے ایٹ ٹیکس ریٹ دیفور ٹیکس لیابیلٹیز شیل بھی میرے ٹیکس ریٹ ڈیت آر اکسپیکسٹی دو اپلائے to the period when the asset is realized receivable کب realized ہوگا اگلے سال جب ایک رول accounting follow ہو رہی ہو پھر تو مجھ بوری ہوگی وہ میں cash accounting یہ بھی بات کر رہا ہوں defer tax liabilities shall be measured at tax rate that are expected to apply to the period when the asset is realized based on tax rates that have been enacted یا پھر آپ کو 90% سے زیادہ chance ہے کہ وہ rate enact ہو جائے گا ابھی بات چل رہی ہے اخبار میں تقریباً وزیراعظم نے بھی بتا دیا آکے کہ بھائی جی rate enact ہونے والا ہے اور یہی rate لگے گا لیکن بس formal announcement نہیں ہو رہی وہ جو publish ہوتی ہے وہ چیز ابھی تک publish نہیں بھی لیکن بس اس نے آکے وزیراعظم نے اعلان کر دی ہے تو اس کا مطلب بہتا ہے substantively enacted تو defer tax liabilities shall be measured at tax rates that are expected to the period when the assert is realized based on rates that have been لگا اور لگان لگنے والے ہیں by the end of the reporting period کے end سے پہلے پہلے آپ کو enact ہونا پتہ چل جانا چاہیے تو balance sheet date سے پہلے پہلے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون سے rate apply ہونے اگر پتہ چل گیا تو بہتر ہے کہ liability کو کس amount پر book کریں جس amount کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اگلے سال tax pay کرنا ہے چلیں جی اب ذرا سوال میں adjustment پڑھتے ہیں دو rate دی ہوں گے اس میں dividend کہ آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک rate choose کرنا ہے dividend income was taxable on receipt base at 20% in 2017 ویسے کڑے ہم 17 میں ہی ہیں پھر بھی was کا لفظ use کر رہے چلیں خیر ہے dividend income 2017 میں taxable تھی 20% پہ ایک بات سن لیں taxable on receipt cash accounting اس نے بتا دی ہے dividend is taxable on receipt base in 17 however with effect from اگلے سال dividend is exempt from tax اگلے سال سے dividend کیا ہو رہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگلے سال سے dividend کا tax 0% ہے تو یہ cash accounting یا cruel accounting کی discussion کریں یا یہ عجیب والا scenario بن گئے آپ لوگ نے مجھے دو prices سڑھے 300 کیونکہ میں نے already plan کر لی کہ میں رات کوئی کھانا ہے تو ادھر بتائیں میں already plan کیا کرنا تھا میرا dividend receivable تھا اللہ کا شکر ہے مجھے receive نہیں ہوا تھا کبھی receivable receive نہ ہو تو زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے receivable receive ہو جاتا راس میں ڈاکو آ جاتے تو شکر receivable receive نہیں ہوا آپ بتا دیں جی اس سال کیا rate تھا اگر receive ہوتا مجھے بتائیں ہمارے سال کتنا receive ہوا ہے ہمارے سال receive بتائیں پھر انشاءاللہ میں اس پر 20% بھی لگا دوں گا ہمارے سال آپ نے مجھے بتان آئے کہ closing اگر receive ہو جاتا تو 20% rate تھا receive ہوا یا ہو گا ہو گا اگر 17 میں اس پہ ٹیکس لگانے آپ نے 20% لگائیے گا دیویڈنٹ ریسی اگلے سال اور میرا دیویڈنٹ ریسی اگلے سال ہون ہے اب اس ساری ڈسکیشن کو سائیڈ پر رکھ دیں کون سی کیش زبردستی ٹیکس بیس اس طرح کا سائن بنا کے برابر لیں تاک ریٹ زیرو کو لگانے لگا دیں اس کو فائدہ نہیں ہو نوم اگر ان میں میں ڈیفرنس لیا ہوں تو اس کا نقصان کیا ہو گا ٹیکس سال ٹیمپری ڈیفرنس ہو جائے ٹیکس تو لگنا نہیں اس پہ چلیں جی نوٹ تو لکھ لیں اگزیمٹ کونڈر لائن کر کے عجیب سینریو نہ سبر نہ شکر ہاں لیکن پتہ ہمارے سال چل جانا چاہیے ورکنگ تو تھوڑے سر سے بات بھی ہم کھڑے کر لیتی صحیح کر رہو پتہ ہمارے سال سے پہلے چل چل اگلے سال اگر 30% ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر اگزیمٹ نہیں ہے پھر اگزیمٹ جب اگزیمٹ نہیں ہے تو ریسی اکاؤنٹنگ فالو ہو رہی ہے ٹیکس بے 0 لیتے 8 پر 30% ٹیکس کی لائیبیلیٹی آج بک کر لیتے وہ آرہے میں نخلی سوال میں آرہ حلو پروگرام ٹیکس بے آف آرہ ریسی بل سکس ملیون ٹیکس بے آف ریمین آرہ ریسی بل کتنا خوبصورت لفظ استعمال کی اس نے ٹیکس بے آف آرہ ریسی بل نہیں کیونکہ یہ دونوں آرہ ریسی بل ہیں ان میج آرہ ریمین آرہ ریسی بل آرہ 20% ان کا سوال ہے کہ 20% ٹیکس کرانٹ ٹیکس کی برکنگ میں جائے گا جی بل جائے گا آنے والے دنوں میں ہم لے کے جائیں گے لیکن صرف وہ اس ڈیویڈنٹ پر لگے جو ریسی ہو جائے گا ابھی تو ریسی بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ یہ کریں گے ہم ساتھ یہ ساتھ اس لئے کرنا پڑ ہے کہ ریٹ کہیں کہیں نہ چینج آرہ اور ساتھ ساتھ تب بھی کرنا پڑ گا جب سوال کہ دے ہر کو الگلہ کرو اس میں اس نے کمپیوٹ دیفر ٹی لیبیلیٹی ٹو بی ایک آرد ان بیلنس شیٹ ایز آنے کتے سمبر اس ایچ تو پھر وہ ہر ایک کے ساتھ بار بار ریٹ لگانا پڑتا ہے یہاں اس نے ایچ لکھا نہیں لیکن ہم کیوں لگ لگ ریٹ لگ رہے ہیں اوکی یہ گیلیکسی سوال ہم نے پرسن ترسن کیا تھا اور لون لیا تھا اس پر انٹرس کا خرچہ تھا اس اکاونٹ مرے انٹرس کا اکاونٹ بنائیں گے پہلے cash ڈال دیں گے پھر دیکھ لیں گے closing receivable کتنے بقی ہو جگے اس ترہ ہم نے invest کیا چالیس ملین in fixed deposit account for one year پیسے صرف کتنے سال کے لئے انٹرس کے لئے ایک سال پر ایک سال کا انٹرس کتنے چالیس کا انٹرس چار انٹرس ملین یہ میں اس لئے اگلی لائن نہیں پڑا کہ پہلے میں درہ accounting والوں کا t account بنائی تو اب مجھے بتا دیں یکم اپریل کو میں چالیس ملین رکھ پایا مجھے 10% انٹرس ملنے چھے مہینے بعد تین تین مہینے بعد ہر مہینے کے end پر یا سال کے end پر ہمارے سال کے پہلے دن کی ہیں میڈ میں کی ہیں میڈ سے مراد اگزیک میڈ نہیں ہوتا انٹرس جب یہ مچور ہوں گی اصل میں بینک میں اکثر یہ چیز ہوتا ہے جب آپ پیسے واپس نکلوانے جاتے ہیں تو مچورٹی ہوگئی ہے تو یہ انٹرس جو ہے وہ اگلے سال ملے گا آپ ملا کچھ نہیں ملنا کب ہے اب آپ کی مرضی ہے ٹی کاؤنٹ میں آواز آ رہی ہے ابھی ایک منٹ آپ کی مرضی ہے کہ ٹی کاؤنٹ میں کلوزنگ ریسیویبل کے فگر پہلے نکال لیں آپ کی مرضی ہے پی اینڈل کی فگر پہلے نکال لیں میں اسی ترتیب پہ جس ترتیب پہ گیلیکسی والے سوال کے اندر چلے تھے اور پی اینڈل کو بیلینس نکال لیں گے ہم پی اینڈل کو بیلینس نکال لیں ہاں اچھا گیلیکسی والے سوال interest income یہ نکال بنانے کا طریقہ سنیں step one opening balances step two cash step three closing balancing figure P&L پی اینڈل figure خود دے دے پھر بہت اچھی بات ہے opening balances cash closing balances اور in the end P&L opening receivables تو ہیں کوئی نہیں کیونکہ یہ investment ہمارے سال ہوئی ہے اب cash مجھے بتائیں کتنا ملا ہے ہمارے سال zero کیوں اگلے سال ملنا ہے ٹھیک ہے اب step one opening receivables step two cash opening receivables closing receivables invest 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 کتنا کیا سال کا interest nine months کا مل گیا یا ملے گا اس کو کہتے ہیں سوال میں پورا data available ہو ادھر اس نے پورا data نہیں دیا تھا cash کتنا P&L کتنا cash کتنا P&L اس سوال میں exact مجھے confirm cash نہیں آیا کتنا پورا data دی رہا سوال میں P&L balancing free how to tackle prepared e-count step two current text ہمیں current text مانگ نہیں step three deferred text carrying amount کتنا carrying amount جلدی نام اس کا اب دو challenges آگئے tax base بھی ایک challenge ہوتا ہے tax rate بھی different ہوتا ہے اور جنہوں نے شاید tax پڑھا ہوئے dividend اور interest income پر separate rate لگتے تھے law میں تو یہ اسی طرح adjustment dividend اور interest پر separate rate لگتے ہیں interest tax able تھا 10% پہ اگر مل جاتا کونسی counting follow ہو رہی ہے اگر مل جاتا تو 10% پہ tax لگتا اگلے سال سے rate کیا ہو گیا ہے 15% defer tax liabilities shall be mayered tax rates that are expected to apply when the interest is received interest is received based on rates that have been enacted by the end of balance sheet date سے پہلے rate enact ہو گئے تو پھر ایسا کریں کہ نئے rates use کریں یہ rates 10% کو فارغ کریں اب بتا دیں ہمارے سال کھڑے کھڑے اگلے سال کا rate کتنے percent ہے اب ہم liable کتنے اعتبار سے feel کریں 10% یا 15% چلیں یہ پہلے مجھے receive کم ہونے ہے اگلے سال cash accounting follow ہو رہی ہے یا cruel accounting follow ہو رہی ہے کیسے بتا چلا cash accounting follow ہو رہی ہے سوچ سوچ کے خون کے قدر رکھ رکھ دنیا میں کچھ چیز exist نہیں کرتی interest receivable کتنے روپے future میں receive ہوں گے 3 3 جب receive ہوں it is taxable in future ttd کیوں ہے receivable future میں کیا ہوگا receive ہوگا جب receive text والے کہیں گے it is taxable dine dot x rate is 30% except otherwise stated the tax rate is 30% except otherwise stated here it is stated that the rate is 15% P counts میں step بتائیں کون کون سے ہیں opening cash closing pn how to tackle prepare t count in current tax working reverse income record receipts in deferred tax working carrying amount will appear tax waste will be zero how to tackle میں چوتھی بات the rates to be applied future کے ہوں گے اگر enact ho جائیں balance sheet date سے پہلے پہلے تو future کے rate apply 2 minute 2 minute pv نکال اور ro lease liability interest pay amount لکھ لکھ سیر balance sheet لیسی کی balance sheet 2 minute 0.6 0.6 ro yoo nika lease liability nika laine interest pay will nika laine تھا آپ دیکھ نہیں رہے تھے سب طرح نظر آلا تھا مجھے اور جکم جانری سولا ہاں ماشین was acquired on lease for a period of 4 years invalental of $20 million payable in advance interest سے چکو in the lease under tax laws all related lease payments are allowed in the year of payment tax value کب منس کرنے دیتے ہیں جب کبھی پی ہو چھوڑے پرے آپ direct پی بھی نکالیں rental پہلا 1 minus 1 point 1 points میں گئے میں اگرز گئی میں ہوا در سوال میں پائنٹ یکم فگر بتا دیں سرکار 60 اب چلیں جیسے بھی کر لیں آپ لوگ 7 کر لیں 21 point یہ منا کر لوں کچھ نہیں رکھا چلو راؤنڈ کر لیں 20 20 20 आरो यूमे से 2 साल के डिप्सिन मैनस करें cost 90 97.6 divided by 4 multiplied by 2 4 से divide करेंगे तो 1 साल की डिप्सिशन 2 से multiply करेंगे तो 2 साल की डिप्सिशन 48 point 82 lease liability current non current portion जमा करके कठ़ा ही रिखा दें balance sheet में lease liability बनाने के लिए और maturity analysis बनाने के लिए हमारे साल की payment के नीचे हमारा साल है ये current non current 17 का साल है ना हमारे साल की payment के नीचे लाइन लगा दो जी बोलें 23.14 जमा 25.45 28.45 interest payable line line कोई नी interest payable के लिए line line कोई नी बाइजन ये नहीं 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 बाइजन इससे करें किस साल का interest जूनने जा रहे हैं 31.12 17 का का किस मेनी मैंने बोला payable है किस साल का interest जूनने जा रहे है 17 का 17 का इंटरस 17 में pay हुआ 6-6 महीने के rental होते ना तो कोई एक 6 महीने वाला शायद pay हो गया होता 17 का interest 17 में pay हुआ नहीं हुआ बिताओ जल्दी 17 का interest 31 बाना 17 को pay हुआ नहीं हुआ tax वालों की नजर में चुपिया tax वालों की नजर में क्या exist नहीं करता right of use, lease liability और interest pay अब आप मुझे बताएं कि अगर current tax की working हो रही होती तो minus क्या करते है minus ये वाला 28 the amount which is allowed as deduction is installment of 17 current tax की working में ये वाला thais minus करते है जी नहीं नहीं वो फिर एलियर के है जो हमारी ये में अच्छा वो अकांटिंग ये रेंडर उसमें इक तला टेस्ट तो नहीं दिया दूने कितर है चपेड मारूं शुकर में ही याद आगया अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये एसेट हैं ये दोनो liability है तो taxable temporary difference done अब आप मुझे बता दें इस पे rule number कौन सा लग है 1 इस पे 3 फोड़ा सा सोच लें फोड़ा सा सोच लें सोच अपनी मुझे दें इधर करें accounting वाले future में ये depreciate करेंगे उल्टाएंगे तो टी-टी-डी दानी मुझ दर ना किया कर जब मैं सा लॉजिक देने लगो चीज़ोंगी बुड़ा घुसा ज़ता है ये liability कभी ना कभी पे होगी इंदा फॉर्म फिस्ट्रल्मेंट जब इस टॉल्में पे होगी तो डिड़क्टेवले लिए लाइबिलिटी जब पे होगी तो डिड़क्टेड इन फूचर जी जिन्दगी में बड़े फूच के कदम रखेगा जगा जगा आपको अल्ला की नाफर्मानी दावद देगी और फूंग फूंग के कदम रखेगा और बस पिर आप निगल गए न तो अगह मुझा ही मुझा और दुनिया में भी मुझा दिल का सुकून मिलता है नाफर्मानी में सुकून नहीं मिलता فردہ ڈیٹیلز کلاس کے بعد کبھی اتنا روئے کہ چہرہ آپ کا بھیگ گیا ہو اسمان عزی اللہ اتران ہو تو اتنا روتے تھے کبر کا ذکر سن کے داڑی مباری گیلی ہو جاتی تھی کبھی ایکی رفت چلیں رولے پہ سائیڈ پہ ہو جیں سارے یہ مسکر آگے نہیں رونا وہ پھر رونا نکل ہوتا ہے اچھا جی ڈیٹیلز آف فکس ایسٹ آر ایس فالوز یہ کونسی ایسٹ ہوں گے اونڈ یہ کونسی ایسٹ ہوں گے اونڈ ایسٹ ہوں گے یہ ان کو بتا دیں یہ جو ایسٹ ہوں گے یہ جو ایسٹ ہوں گے یہاں سے یہاں تک یہ وولیوم 2 کے اندر ہے اس لیے اس ایسٹ ہوں گے صرف اس کو میں کہہ رہا ہوں کل کیا مطلب صرف اس کو کہہ رہا ہوں اس کو انشاءاللہ ہم بھی بعد میں دیکھ رہیں گے آن یکم جنوری سترہ آل ایکوائیڈا پلانٹ اٹھا کاسٹ آف 2 فیفٹ آئی آی آو ار آو سوری 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 آن پہلے بڑھا کتاب صاف ہے کتاب پر گندا مارا گیا یہ ہی بتیں کرتے ہیں آن یکم جلائی سترہ آر ایل سولت ون آف اٹھ سور بیلڈنگز فور سکسٹی میلین چار میں سے کتنی بیلڈنگز بیچ دی چار میں سے کتنی بیلڈنگز بیچ دی کب بیچی ہمارے سال کے میڈ میں دیز فور بیلڈنگز وریکوائیرڈ آن تیرہ آیٹہ کاسٹ آف ایچ ایوزفل لائف آف تھرٹی یرز ٹوانٹی سیکنڈز کیرنگ آمان نکال دیں ٹری سکسٹی ہاتھ کرا کریں ٹری سکسٹی ٹوانٹی سیکنڈز بیوی نکال دیں بیلڈنگز کی ٹری سیکنڈز ادھر دیکھیں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ادھر کتنی بیلڈنگز ہمارے پاس پڑی ہوں گی ادھر کتنی بیلڈنگز ہمارے پاس پڑی ہوں گی ٹین کیوں کیونکہ ایک بیلڈنگ ادھر بگ گئی ہے آپ بچوں نے پتہ کیا بچے لگے رہے چار بیلڈنگز اوپننگ بی بی اوپ ڈیشن ڈسپوزل بلا 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 آئی کےپ نے کیا کیا آئی کےپ نے کہا ساری باتیں چھوڑو تین بیلڈنگ کی بی بی بتا دو چوتھی پیسی فارغ ہوگی ہے ہم نے کونسی کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ کرنی ہے جو ڈسپوزل اکاؤنٹ منائے ہم نے کونسی کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ کرنی ہے جو گین لاؤس نکالیں ٹیکس پالوں کا تو ہم ایسٹ اکاؤنٹ پورا بنائیں یا اگر تین بیلڈنگز کی بی بی نکال دو تو گزارہ چل جائے گا بکے وے کی بی بی اور یہ سارا کرنے کی بجائے اچھا ساری باتیں چھوڑے ویجیلائز کریں اس بزنس کے پاس کتنی بیلڈنگز پڑیمی ہیں تین پڑی پڑی ایسا چلا یار یہ کر لو پڑیمی تھی چار ان میں سے ایک بگ گئی ادھر تین بیلڈنگز کتنے کی تین سو کی یہ ہو گئی کاسٹ مائنس اکامولیٹڈ اگر میں تین سو کو ڈیوائیڈ کروں تیس پر یہ فیکٹر مجھے کیا دے گا ایک سال کی ڈیپریسییشن اب میں نے بیلڈنگز کب خریدی ہیں تیرہ کو بکیوی کو میں اگنور کر رہا ہوں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تیس میں سے کتنے سال استعمال ہو گئی پانچ تو کوسٹ مائنس اکامولیٹڈ ڈیپریسییشن ٹو ٹری ہانڈرال سکس ٹری آن ٹری ساونٹی این ٹری نائنٹ نائنٹ نائن پوائنٹ 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 سکس یہ آپ لوگ بھونگی ماری ہے نا یہ 363 فیفٹی والنے فر ون کے ساتھ بلندر کی ہے پتہ نہیں آئی کف کو میسیج کرنا پڑے گا یہ ڈسپوزل کی نہیں آئی ڈسپوزل کی بھی نکالنی ہے تو پتہ نہیں اس طرح کچھ دیکھنا پڑے گا ہاں ہاں بس ٹھیک ہے اب ایک کام کر لیتے ہیں چلیں آپ لوگ صرف یہ جسمنٹ کرائیے گا نیچے میں ٹیکس فالوں کا بھی ریٹ پر دیتا ہوں تاکہ ٹیکس فالوں کی بک پلیو بھی آجے ٹیکس ڈیپریسیشن ریٹ کتن ہے جی 10% کس کس مہتود پہ ریٹیوسنگ بیلنس پہ فلیر اپسیار ڈیپریسیشن اوہ Rs. یہ ڈیپریسیشن 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 تو آپ نے چون تو لہو جاتے بات پی 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 اکاونٹ اکاونٹ اکاونٹنگ پورا کرنیں پورا کرنے اکاونٹ پرنین 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 عرد پی 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 اکاونٹ تیکس یہ ایک سال کے دپسین ہوگی 1.30 کے دپسین ہوگی 4.5 سے ملک کریں ہاں ہاں ٹھیک ایک اس بی بی میں سے پھر ڈسپوزل کی بی بھی تو منس کرنی پڑے گی پھر اس میں سے چھ مینے کے دپسین منس کرنی پڑے گی وہ کہلو سار 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 موسیقی